خوش حمدید کہتی ہوں جانس کچن سے بہت دنوں کے میں نے ویڈیو کوکنگ کی نہیں ڈالی تو میں سوچا کہ آج میں ویڈیو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن ونگز جن کو بفلو ونگز بھی کہتے ہیں تو میں چکن ونگز ان کو کہوں گی تو یہاں پہ میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پہلے میں ڈالنی ہوں ایک کلو میرے پاس چکن ونگز ہیں یہاں پہ تقریبا ڈالوں گی دو ٹیبل سپون لیمن کا جوس بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ پھر کھٹا ہو جائیں گے تو یہاں پہ آف ٹیبل سپون نمک یہاں پہ چاہیں تو میں نہیں ڈال رہی لیکن کالی مرچ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹی سپون ڈال دیں میں لال مرچ کا پاودر ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون یہ جوہاں اتنی ہیں جوہاں ہے کڑوی نہیں ہے اتنی لگتی نہیں ہے بلکل جوہاں مائرد ہیں تو اس لیے میں ایک ہی ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈال رہی تو اس کو کروں گی مکس یہاں پہ کچھ نہیں ان کو مکس کر کے دکھوں گی کہ کیا کرنا ہوں زیادہ بھی آپ کو یہ بعد میں پانی چھوڑیں گے ان کو میں نے پہلے دو پاک چھوڑ دیا تھا چھوکنے کے لیے پانی نہیں ہونا چاہیے بہتر ہوتے ہیں آج میرے پاس گلوپ میں استعمال کرتے ہیں لیکن آج میرے پاس ختم ہو چکے ہیں تو بھی جاؤں گے جانا کے لیے تاہمیں بلا نہیں گئی تو یہ مرچ ہے آج مجھے بہت تنگ کریں گی میرے آپ کو جوہاں یہ پراؤلم دیتی ہیں بس ان کو اچھی طرح لگا کر میں بیگ میں فریج میں کم سے کم دو کنٹے لگا کر چھوڑ دیں ان کو پھر میں دکھاؤں گی اگر آپ کیونکہ میں نے کچھ نہیں ڈالا چاہے تو یہاں پہ دودھ بھی دو تین ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کیونکہ میں نے لیمن جوس جو ہے یہ اس سے بھی میرے بیات جو ہیں بلکل خراب ہو جاتے ہیں آج مویری مجھبوریاں کیوں کہ میرے پاس خلوف نہیں ہیں میں چھوپے نہیں گئی ملو بھلانے کے لیے تو ان کو آپ بھی میں یہ اس سے انسالہ ان سے اٹھے گا نہیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے ان کو ان کو ان کو بیگ میں ڈالنے لگیں میرے پاس میاں بیگ ہے جو ساتھ اٹھا ہے اس کو میں فریج میرا فرم لیا بھی ایسے بند کر تو دیکھیں چاہتے ڈنگے میں بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن بہتر ہوتا ہے کہ ان کو بیگ میں ڈالکا چھوڑ دیں یہ اور بھی پانی چھوڑیں گے تو اچھی طرح اس کے اندر چلا جائے گا تو انشاءاللہ میں جب ان کو باہر صرف اب باہر کیا لگنا پلین فلاور جو آٹھا ہوتا ہے پلین جس کو میدہ بولتے ہیں وہ ہی لگاؤں گی کچھ لوگ کونڈ سٹارچ بھی لگاتے ہیں یا پٹیٹو سٹارچ بھی لگاتے ہیں آپ کی مرضی کیا ہے لیکن میں اس کو میدہ لگاؤں گی اب 2 گھنٹے ہو چکے میں اس کو اب میدہ لگانے لگی ہوں چکن بینز کو یہ دیکھیں اچھی طرح پانی چھوڑا ہوگا ہے تو اس کو میں ایک کپ میں نے لیا ہے لیکن اگر کم ہو گیا آپ زیادہ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی میننے باری بات نہیں ہے تو ان کو میں اس طرح اچھے طرح لگا کر کم سے کم پندرہ 20 منور چڑھا چھوڑنا چاہیے ان کو ریسٹ دینے چاہیے اس سے زیادہ گھنٹہ رکھیں 2 گھنٹے رکھیں زیادہ رکھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم 15 سے 20 منور تک اس کو ریسٹ دیں تو میں اسی طرح سب کو لگانے لگی ہوں سب کو لگا لوں گی جب چاہیے اگر دوبارہ لگنا چاہیے تو لگا سکتے ہیں تھنڈا پانی پاس رکھیں ایک بار اس کے اندر دپ کر کے میں نہیں دوسرا کوٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن اگر آپ دوسرا کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈپ کر کے ایک ہی باہر ڈپ کریں پھر دوبارہ اس کے اندر ڈالیں آٹے کے اندر پھر اسی طرح لگا کر پھر دوبارہ ان کو رکھ رہیں لیکن بہتر ہے کہ کم آٹا ڈالیں پھر ساتھ ساتھ اور آٹا ڈالیں جب چاہیے ہوگا آپ کو جتنا چاہیے کہ آٹا ضیانہ ہو تو وہ بہتر رہتا ہے میں اس کو 20 منٹ کے لئے چھوڑ دوں گے ان کو 15 منٹ 15 سے 20 منٹ کے لئے ریسٹ ہو تو یہ سمودھ سے ہو جاتے ہیں اسی وقت فرائی کر سکتے ہیں لیکن اسی وقت فرائی کرنے سے باہر سو جو ہیں وہ اتنا سمودھ نہیں ہوتے تو اس لئے اس طرح سے اس کا ریزورٹ بہت اچھا ملتا ہے جب بنائیں گے تو ضرور آپ کو بتا چل جائے گا انشاءاللہ میں جب فرائی کروں گی تب دکھاؤں گی آپ تو ویبرز میں آپ جو ہے تیل جو ہے گرم ہو چکا ہے یہاں پہ میں ڈالن لگی ہوں یہ تقریبا 20 منٹ تک رہے ہیں تو اب میں ان کو 5 منٹ صرف فرائی کروں گی ان کو 5 سے 6 منٹ آپ کو دفا دیتی ہوں میڈیوم آج پہ ان کو کروں گی فرائی جب کلتوں گی پھر میں میں نے ڈال دیا اب دیکھیں ان کے ساتھ آرتا تھا تو یہ جو ہے تو دیر کے بعد میں جب پلتوں گی تو دکھاؤں گی اب میں نے ان کو ڈال دیا ابھی تو تقریبا 20 دو منٹ تک میں رہنے دوں گی ان کو ایک سائز پہ اس کے بعد آنچ میں نے میڈیوم دار لیا ہے تو یہ جو ہے اب اس پرہ گئے ہیں تقریبا ڈائزن میں تو چکے ہیں میں نے ان کو فرائی کرتے ہوئے تو ڈائزن میں دور رکھوں گی تو نکالوں گی اب ان کو میں نے ہلا دیا ان کو چکا کیا کہ یہ ایک جس کے پپے ہیں دور رکھوں گی گزر گھر 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 دور رکھوں گی ہمیں ڈائزن چکن نکال لیا ہے یہاں پہ میں چار ٹیبل سپون چلی خوٹ چلی سوس ڈالنے لگوں سوس بنانے لگیوں چار ایک سویٹ چلی سوس ایک ٹیبل سپون بہت سویٹ ہو جائے گا چار ٹیبل سپون پیچپ تو یہاں پہ میں یہ ہے آپ کی مرضی ہے میں چھٹکی بار ڈالوں گی نمک کچھ لوگ یہاں شگر بھی ڈالتے ہیں میں سویٹ سوس ڈالا ہے ایک میں نے تو میں اس لیے شگر نہیں ڈالنا چاہتے پھر زیادہ سویٹ ہو جائے گا یہاں پہ تقریباً ایک ٹیبل سپون بہتر ڈال رہی ہوں اس کو میں بہتر گلے تک کہ اس کو پھر گوں گی آنچ بلکل سلو جتنا کہ یہ بہتر اس میں میلٹ ہو جائے تو یہ بہتر میلٹ ہو چکا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون سراج سے سوچ ڈالوں گی اس سے بہت اچھی ٹیسٹ آئے گی تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے یہ ڈال ہے اس کو صرف میں مکس کروں گی بہتر جو میلٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس چکن کو مکس کروں گی بہتر میں دکھا دیتی ہوں پھر سوچ لگاتے ہوں کہ اندر سے اس طرح کچے نہیں ہیں بلکل پکے ہوئے ہیں تو آپ اس کے اندر میں سوچ ڈالیں لگی ہوں پھر کروں اس کو اچھی طرح مکس مکس کریں جو آج بہتر میں دکھا کیا یہ مکس ہو چکے ہیں میرا چکن جو ہے تیار ہو چکا ہے تو میں نے تھوڑا سا ایک جو حراب یاد ہوتی ہے وہ سپرنگ اونیون اس کو کٹا ہوا ہے ڈکریشن کے لئے تو میں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا ڈالنے لگی ہوں تاکہ خوبصورت دیکھے تو الحمدللہ میرا چکن جو ہے تیار ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ٹرائی ضرور بھیجئے گا اس طرح کا جو ہوت چلی سوس ہوتا ہے وہ ڈالیے گا ضرور اس میں ایک کیچپ میں ڈالا تھا ایک اور سوس ہوت چلی سوس میں ڈالا دکھا دیتی ہوں اس وقت مجھے خیال میں نہیں رہا کہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سویٹ تھا یہ آپ کی مرضی ہے میں نے ایک پونی سی ٹیبل سپون ڈالا ہے لیکن آپ کی مرضی ہے اسے بھی کم ڈال سکتے ہیں یہ سویٹ ہوتا ہے تو یہ کہ ہوت چلی سوس میں ڈالا ہے پین کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا تیز کہا سکتے ہیں تو الحمدللہ چکن تیار ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ دو میں یاد رکھئے گا اسلام اللہ علیہ وسلم